موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ایک نئے پرگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردارتا ہے محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جو میرا پرگرام ہے وارڈ نمبر سات کشمیر کالونی گزنوالا کینٹ کی ایک سروی رپورٹ کے حوالے سے ہم پرگرام بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم کشمیر کالونی وارڈ نمبر سات سے عوامی رائے کے مطابق سروی کریں گے کہ کس امیدوار کی کیا پیزیشن ہے اور کس پالٹی کی پیزیشن میں کیا تسلسل چار رہا ہے یہاں پر پاکستان مسلم نون کے ملک محمد ازاد صاحب ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے مرزا نصار احمد بیگ صاحب ہیں طریقہ لبیگ کے خواجہ فاد حسین ہیں جماعت اسلامی کے چودی تبارک گجر صاحب ہیں اور طریقہ اللہ اکبر کے عطیق بھاٹ صاحب ہیں اسی طرح طریقہ عوامی تحریک کے عطیق عارف صاحب ہیں یہ امیدوار ہیں جو اس وقت مدد مقابل ہیں جماعتی بیس پر ایک عزاد امیدوار ہے خواجہ عزیز لون یہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے اور ہم عوام سے یہ رائے لیں گے کہ آپ کس کو ووڈ دے رہے ہیں اور کیس کیوں دے رہے ہیں اس حوالے سے پچھلی دفعہ یہاں سے پاکستان مسلم نون کے امیدوار شبیر سین مغل صاحب جیتے تھے جو اس وقت طریقہ انصاف کا حصہ ہیں اور رنر اپ ملک محمد عزاد صاحب تھے جو پچھلی دفعہ عزاد میدوار تھے اور طریقہ انصاف کے میدوار جو ہے مرزا نصار بیگ صاحب وہ تیسرے نمبر پہ تھے جو عزاد میدوار تھے اس دفعہ پاکستان مسلم نون کے ملک عزاد صاحب ہیں طریقہ انصاف کے مرزا نصار بیگ صاحب ہیں اور طریقہ لب بیک پہلی دفعہ ان کے میدوار سامنے آئے ہیں خواجہ فاد حسین ہم عوام سے رائے لیں گے کہ یہاں پہ جو چھ جماعت کے میدوار ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی کے بھی میدوار سردار شوکر حسین صاحب بھی موجود ہیں جو پارٹی نشان پہ لوگ ہیں ان کی کیا پزشن ہے اور ایک عزاد میدوار ہے جو مردے مقابل ہے تو ہم عوام سے اس حوالے سے رائے لیں گے عوامی رائے لینے سے پہلے یہاں لیں گے ایک چھوٹا ساور ایک موسیقی 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 کشمیر قانونی کے ریاشی موجود ہیں جو بارہ ستمبر کو اپنا ووڈ کا استعمال کریں گے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ووڈ کس کو کاس کریں گے اور کون سی جماعت کو جی موسیقی 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 نا کوئی کام ہے نا کوئی بات ایسی ان کی کام کی بس سب کو اوپر لے کے جائیں گے اوپر کدھے اسمان میں لے کے جائیں گے بارہ سو تیسے پہ جو گیلے آدمی غریب آدمی گیل نہیں دے سکتا ہے کدھ سے گیلے گا صحیح آپ نے موسیقی نون کو ووڈ دینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جی آپ اس طفعہ بارہ ستمبر کو بلدیاتی انتہا بات جو ہو رہے ہیں اس میں کون سی پالٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں کون سی میدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ جی اس بار تو ہم اپنے بائی کو کر رہے ہیں نصار بے کو سپورٹ نا پی ٹی ای سی ٹکڑوڑ رہے ہیں وہ اس علاقے کے اور کیوں کر رہے ہیں بائی بھی ہے ویسے بھی حکومت بھی بلے کی ہے تو زیادہ کام وغیرہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہوں گے وہ ہی زیادہ حل کر سکتے ہیں دوسروں کی نسبت بہتر فانڈ کے حوالے سے کیونکہ حکومتی فانڈ ہی زیادہ ترکیاتی کام میں حل کرتے ہیں جی اس وقت میں کشمیر کلونی راولی کینٹ میں وارڈ نمبر سات جو ہلکہ ہے کنٹرومنٹ بورڈ گزنوالہ کا اس کے ایک مشہور چوک ہے نوری چوک میں موجود ہوں جہاں پہ بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس امیدوار کو اپنا ووڈ دیں گے بارہ ستمبر کو یہاں پر مسلمی گنون کے ملک ازاد صاحب ہیں ان کے ساتھ تحریکہ انصاف کے مرزا نصار بیگ صاحب ہیں پاکستان پیپس پالڈی کے سردار شوکت حسین ہیں اسی طرح عوامی تحریک کے عطیق آروف صاحب ہیں تحریکہ لب بیک کے خواجہ فاد حسین ہیں اسی طرح ازاد میدوار بھی ہیں لیکن یہاں پہ لوگوں سے ہم پوچھیں گے وہ اس طرح بارہ ستمبر کو کس کو ووڈ دیں گے جی سر آپ بتائیں کہ اس طرح ایک دفعہ پھر بارہ ستمبر کو بلدیاتی انتہاب ہو رہے ہیں جماعتی بیس پہ اور عزاد میدوار بھی ہیں آپ کس کو اس طرح سپورٹ کریں گے انشاءاللہ جی پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں گے کیونکہ پی ایم ایل این ہی واحد جماعت ہے جو پاکستان کی ترقی کی علامت ہے اور تیز ترین ترقی کے جیسے شہباز شریف نواز شریف تیز ترین ترقی کے نشان ہیں اور کیوں مسلمنک نون تو اس وقت عکومت میں بھی نہیں ہیں اور ان کے اوپر مسائل بھی بہت سارے ہیں تو اس کے باوجود آپ مسلمنک نون کے میدوار کو بڑھ دیں دیکھیں یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ کبھی ایک پارٹی کی عکومت آ جاتی ہے کبھی دوسری کی آ جاتی ہے لیکن کیوںکہ یہ بلدیاتی نظام ہے ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں حصہ بننے جا رہے ہیں تو ہم ایسے نمائندوں کو چونیں گے جو بنیادی مسائل لوگوں کے حال کریں گے تو اس میں ملک ازاد آپ کے سامنے ہیں جنہیں پچھلی مرتبہ بھی آزاد ہونے کی حیثیت سے الیکشن لڑا اور باری اکثریت سے وورڈ لیے لیکن دوسرے نمبر پر رہے اس مرتبہ الحمدللہ پی ایم ایل این نے ان کو ٹکٹ دیا ہے تو یہ پی ایم ایل این کے جتنے بھی شہر ہیں ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ یہ کامیابی کی زمانت ہے کیا یہ جماعتلی لکشن ہے یا برادری ازم ہے یا دڑا بندی کی سیاست ہو رہی ہے کچھ چاند اناثر اس کو برادری ازم کا رنگ دینا چاہتے ہیں لیکن ہماری پارٹی نے پہلے تیع کیا تھا ہمارے جتنے بھی امیدوار جو ٹکٹ کے لیے پلائر تھے آپس میں بیٹھ کے ہمارا یہ تیع ہوا تھا کہ ہم برادری ازم سے پاک ہو کر جس کو بھی ٹکٹ ملے گا ہم سب اس کا ساتھ دیں گے اور ایسے ہی ہو رہا ہے پی ایم ایل اینڈ میں تو ایسے ہی ہے اور الحمدللہ تمام برادرییاں یہ ایک نام پہ متفق ہیں پی ایم ایل اینڈ پہ اور ملک ازاد ہم کے نام پہ سر آپ نے پاکستان میں بے شمار ایلیکشن دیکھے ہیں دیکھیں ٹھیک اس طرح پھر بلدیاتی ایلیکشن ملک ازم سے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس دفعہ کس کو بورد دیں گے میں تو اس وقت دوں گا عزاد کو بورڈ عزاد کونسی پالٹی سے ہیں عزاد کسی پالٹی کو ہمیں عزاد کشمیر کو نہیں کائے بارگنے شیر کو دیں گے شیر کو نہیں دیں گے آپ کس کو بورڈ دیں گے اس دفعہ بورڈ کس کو دیں گے بورڈ جو ہیں انشاءاللہ ہم اس آدمی کو دیں گے یہ یہ ہمارا بھی کچھ کرے گریبوں کا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ مطلب خور ہو گیا تو چلو ہم فران جگہ جاتے ہیں ہم بار جاتے ہیں ادھر نہیں رہتے ہیں یہ جس سے کہ نواز شریف شاہ اور شاہبار شریف شاہ بھاگ گئے تھے ایسے نہیں ہوگا میں فیلا تو زیادہ پیپل پارٹی کا ہوں تو اس کو ہی بھوڑ دے رہا ہوں زندگی پوری لیکن ادھر کی ملکزاد کو بھوڑ دے رہے ہیں اس دفعہ ملکزاد کو بھوڑ دے رہے ہیں برادری ہونا اور ملکزاد کو دے رہے ہیں رشتہ دار بھی ہے بڑا بھائی بھی ہے آپ اس دفعہ کس کو بھوڑ دے رہا ہوں اس دفعہ بلدیاتین دہابات میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے میدوار کھڑے گئی ہیں اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں اور غیر سیاسی جماعتیں بھی ہیں آپ کس کو بھوڑ دے رہے ہیں ہم انشاءاللہ رحمان کرسی کے ہمیں عید کرتے ہیں اللہ اکبر تحریک کی اور کرسی کو ہی بھوڑ دیں گے اور لوگوں سے بھی دعائیں گے انشاءاللہ اس دفعہ کنوں بھوڑ دے رہے ہیں پیٹی آئیے پیٹی آئیے اس طرح پھر بلدیاتین دہابات آگئے ہیں جماعتی بھی ہیں اور غیر جماعتی لوگ بھی ہیں آزاد میدوار بھی ہیں آپ کون سی جماعت کو اور کون سی میدوار کو بھوڑ دے رہے ہیں ہم نے ٹی ایل پی کو کر رہے ہیں ٹی ایل پی کو ٹی ایل پی کو تو سیب کئی سالہ تو لیکشن دیکھ رہے ہو اس طرح پھر لیکشن آگیا تو کنوں بھوڑ دے رہے ہو بھوڑ دے آلی دے سوچنے ہاں پہ ہیں جن دے آخری دن جا کے جنو پرچی لوگاں پا دے رہے ہیں ابھی تک آپ نے فیصلے ہی نہیں کیا ابھی تک نہیں کیا فیصلہ ہی اس طرح بلدیاتین دہاب بیچے کڑی پالٹی نو بھوڑ دے رہے ہیں مسلم لیگ نو جاں ملک ازاد صاحب نو اس طرح بلدیاتین دہاب ہو رہے ہیں کنوں بھوڑ دے رہے ہیں کنوں بھوڑ رہے ہیں یہ دے میری فیصلہ ہے نا ہے اس طرح بلدیاتین دہاب ہاں کڑی پالٹی نو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت واڈل سیمول میں کشمیر قلونی کے الکہ میں تحریکی لبک یارس اللہ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور فاہد بار صاحب بہت اچھی اور نوجوان کی عادت ہے تو ہم بار چاڑھ کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس دفعہ پھر بلدیاتی انتہاب آ گئے ہیں تو آپ کون سی پالٹی کو اور کون سی میدوار کو بھوڑ دے یہ کشمیر قلونی کی بلدیاتی چھٹا بلدیاتی لیکشن ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم یوز کو پروموٹ کر رہے ہیں تحریکہ لبی کے جو میدوار ہیں ہم انہیں پروموٹ کر رہے ہیں ہماری پوری برادری ان کو سپورٹ کر رہی ہے پار اہرِ علاقہ سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بارہ ستمبر ہو ہم باری اکثریہ سے وین کریں گے تحریکہ لبی پاکستان پاکستان پاہنڈابار اس دفعہ پلدیاتی انتہاب پھر رہے ہیں تو سکھڑی پالٹی نووٹ دے رہے ہیں ہم اس دفعہ ملک ازاد کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ مسلم لنگ نون کے لیڈر ہیں لیکن بیسیک ہم پی ٹی آئی میں ہیں اور پی ٹی آئی کے ہم رکن ہیں ووٹ پی ٹی آئی کو دیتے ہیں لیکن اس بار ہم کیونکہ وہ ہمارے برادری عظم بھی ہے اور دوسرا ہمارے عزیز ہیں اس لئے ہم سپورٹ کر رہے ہیں ملک ازاد کو اس طفعہ بلدیاتی انتہابات میں آپ کون سی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں ازاد میدوار بھی ہیں اور پارٹی کے نشان پر بھی ہیں دیکھیں نا یہاں جتنی بھی برادری ہیں اس وقت نا الیکشن لڑی ہیں ہم دلی چاہت سے سب کی سپورٹ کرتے ہیں مین مقصد ہے کہ ہمارا کیس پارٹی کے ساتھ تلق ہے ہم زیادہ تار لائے کرتے ہیں پی ٹی آئی کو اور انشاءاللہ مجھے اتنا ہے کہ پی ٹی آئی دو ڈائسو سے کی لیڈ سے پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں یہاں اکثریت بھی پی ٹی آئی کی زیادہ ہے اس طفعہ بلدیاتی انتہابات میں رو رہے ہیں تو اسی اپنی زندگی بڑے انتہابات دیکھیں لیکشن 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 دیکشن 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 د بلدیاتی اندہاباد ہی چھے کڑی پالٹی سپورٹ کر رہے ہیں پالٹی سپورٹ ہے جی دس نا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ سب جو ہے نا ایک کئی ملینے ہیں سارے سی اسے اہمین نشاط پھیلنا ہے فائدہ نہیں ہے جنہیں آپ بارہ تاریخ بارہ تاریخ انشاءاللہ انشاءاللہ جی ہم انشاءاللہ جی اس دفعہ دے بارہ تاریخ نو فے لیکشن آگے تے بلدیاتی لیکشن کنو سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی نو آج کے ہارڈ ٹاک میں وارڈ نمبر ساتھ سے ہم لوگوں کی عوام کی رائے سے پتہ کریں گے کہ عوامی طاقت کس امیدوار کے ساتھ ہے جی سارے اس دفعہ آپ بلدیاتی لیکشن میں کس امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں فاد کو جناب اس کو لبائکو جی سارے اس دفعہ بلدیاتی لیکشن میں آپ کون سی پالٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں وارڈ دے رہے ہیں میں نے ابھی سوچا نہیں ہے جو دیکھیں گے وقت کے مطابق جو ہوگا وہ انشاءاللہ دیں گے وارڈ تو قوم کی امانت ہے وہ ہم دیں گے ضرور دیں گے ابھی فیصلہ نہیں کیا جی سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ اس دفعہ بلدیاتی لیکشن میں کون سی جماعت کو اور کون سی فرد کو وارڈ دے رہے ہیں ہم اس دفعہ تحریک لبائک کی سپورٹ کر رہے ہیں وجہ فاد سین کی کیونکہ یہ نوجوان کی عادت ہے بہت اچھے ہیں دوسرے لیڈروں کو ہم کئی بار ازما چکے ہیں وہ نہ ہمارے کام کرتے ہیں نہ لاکے کے کام کرتے ہیں صحیح آپ اس دفعہ کس کو وارڈ دے رہے ہیں ہم انشاءاللہ جی لبائک کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وارڈ بھی دیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں جی آپ اس دفعہ کونسی پالٹی کو اور کون سی میدوار کو وارڈ دے رہے ہیں ہم تحریک لبائک کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کینڈیٹ ہمارے خواجہ فاد حسین ہے اس لیے کہ باقی تحریکوں نے جو کچھ آج تک کیا وہ سب کے سامنے اور تحریک لبائک کا ایک ہی کینڈیٹ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کراچی میں اور وہ عوام کی دل کی دڑکن ہے تو ہمیں امید ہے جب یہ نیا کینڈیٹ بھی لبائک کی طرف سے آئے گا تو انشاءاللہ اہل علاقہ اور اہل پاکستان کی دلوں کی دڑکن بنے گا انشاءاللہ جی اس طفح بلدیاتی الیکشن میں آپ کون سی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں میں انشاءاللہ اس طفح جو الیکشن میں نا ہم لبائک یارسول اللہ کو سپورٹ کر رہے ہیں جتائیں گے بھی اور کامیاب بھی انشاءاللہ اس طرح کرائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس طفح کڑی جماعت نو بورد دے رہے ہیں انشاءاللہ فادق فاہ صاحب جی کڑے بندے نو بورد دے رہے ہیں ندے کی یارسول اللہ اس پالتنو بورد دے رہے ہیں اچھا آدمی ہے ایسا نشان کیے شان کرین اس طفح بلدیاتی الیکشن ہیچے کڑی پالتنو سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس طفح لبائک یارسول اللہ اور یہ ایک مذہبی جماعت ہے تو یہ تو سیاسی معاملات ہیں آپ اس طفح ایک مذہبی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ آپ نوجوان ہو جی میں جب سے دو تین محفلنٹینڈ کی ہیں ان لوگوں کی مجھے اچھا لگا ہے اس لیے میں سپورٹ تحریک لبائک یارسول اللہ کو کروں گا انشاءاللہ اس طفح بلدیاتی الیکشن کڑی پالتنو سپورٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم اس طرح لبائک یارسول اللہ کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم 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 تحریکی ہیں ہم انشاءاللہ لبائی کیا رسول اللہ کو ہی ووٹ دیں گے اس دفعہ تسی نوجوان ہوں تے نوجوان اس ملک دے ریڈ دے اڈیوں دیں گے تسی کنوں ووٹ دے رہے اس دفعہ دیکھو جی ریڈ دے اڈی بھی اگر ہے نا تے آپ سرکار دے نالیندہ صدقہ ہے اور انشاءاللہ تحریکی ہیں لبائی کیا رسول اللہ زندہ آباد اس دفعہ بلدیاتی الیکشن اچھے کڑی پاڑ دے نو ووڈ پاڑ میرا زندگی کا دوسرا تیسرا ووڈ آرہا ہے انشاءاللہ میں اس مرتبہ ایک زین بنایا ہے کہ یہ تحریکی لبائی کی انشاءاللہ فاہد باٹ سایب کو جتائیں گے اور ان کو کامیاب کروائیں گے تاجدار حتم نبوت اس دفعہ بلدیاتی الیکشن اچھے کڑی جماعت نو سپورٹ کا دے طریقے لبائی پاکستان کو وڈ دینا ہم نے کیونکہ ہم شروع سے ان کے چانے والے ہیں حتم صحیح صاحب کے جالے ہیں اور ہم سنیر اہنماہ ہیں انس پارٹی کے اور میری پوری خواہش ہے کہ یہ لبائی کی آسے بین کرے اور ہم برپور طرقے سے کبرج بھی کر رہے ہیں تو کافی زیادہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ان سے یہ کامیاب ہوں گے اس دفعہ بلدیاتی اچھے کامیاب ہوں گے اس دفعہ بلدیاتی اچھے کامیاب ہوں گے اس دفعہ بلدیاتی اچھے کامیاب ہوں گے اور سرے کنٹار میں بھوڑ اس دفعہ بلدیاتی اچھے کامیاب ہوں گے اس دفعہ بلدیاتی انتہاباد پھر ہو رہے ہیں تو دوزار اکیس کے بلدیاتی انتہاباد میں وار نمبر سات سے مختلی جماعتوں کے میدوار ہیں تو آپ کونسی جماعت کو اس دفعہ بھوڑ دے انشاءاللہ جماعت اسلامی چودری تباروں کو ہم وار دیں گے اور انشاءاللہ برپور ساتھ دے رہے ہیں پوری کمپین کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم باریک سریعہ سے ان کو جتائیں گے انشاءاللہ آپ کس کو وار دے رہے ہیں ہم جماعت اسلامی کو وار دے رہے ہیں میرا مامو کھڑے ہیں اماندار اور بیداغ ماضی ہے ان کا اور انشاءاللہ ہم انہی کو وار دے رہے ہیں اس طرح بلدیاتی الیکشن میں آپ کون سی جماعت کو ووڈ دے رہے ہیں جی ہم تو اپنے گھر کے امید ہو آ رہے ہیں ہمارے میرے مامو ہے میں تو انہی کوئی ووڈ دوں گا جماعت اسلامی کی طرف سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس طرح بلدیاتی الیکشن نے کڑی پال دینے ووڈ دے رہے ہیں فاہد باتنو کرین پر تھپا لگانا ہے اس طرح بلدیاتی الیکشن نے کڑی پال دینے ووڈ دے رہے ہیں ملکزاد تسی بڑے لیکشن دیکھے ہیں اپنی زندگی چھے ہیں اس طرح پھر بلدیاتی الیکشن آگے نے کڑی پال دینے ووڈ دے رہے ہیں اور کڑی پال دینے ووڈ دے رہے ہیں شیر نوں شیر نسمک نون نون پکے نون دے ملکزاد صاحب شیر کہہ رہا شیر صاحب نے شیر نوں ووڈ دے پاہی ساتھا شیر ماشاء اللہ جزاک اللہ ملک صاحب بہت اچھے آدمی ہیں ان کو ٹکٹ دی ہے کومنی نے ہم بہت خوش ہیں پالٹی کو ووڈ ہم دے کر شیر کو جدائیں گے اللہ کی میرے بانے سے فتح کریں گے اس طرح آپ بلدیاتی الیکشن نے چکڑی پالٹی نوں ووڈ دے رہے ہیں پالٹی تو ایک ہی ہے ہماری بیسیکل ہم نے تو شیر کو ہی ووڈ دینا ہے تو انشاءاللہ اس کو کامیاب کریں گے شیر نشان بھی ایسا ہے اور کام بھی ایسا ہی کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح آپ بلدیاتی الیکشن پھر اورے نے اندر تے تسی کی سامنے دے ہو کہ جیرے کالونی کشمیر کونی وارڈ نمبر ساتھے مہ جیرے نے کشمیر دی آبادی ہے ایتھے تسی کڑی پالٹی سپورٹ کر رہے اور دیکھ رہے ہو کہ کڑی پالٹی بہتر پزیشن رچھے تکھو جی کشمیر کونی وارڈ نمبر ساتھے میں سامنا بیا کہ پی ٹی آئی اور مسلمنی جیرے میدوار نے انہار کانٹھے دار مقابلہ ہے چونکہ لازٹ ٹائم میں جڑے نے نسار بیگ پی ٹی دی سن ساڑھے ساتھ سو ووٹ ازاد ہو کے لائے گئے سن تے ملک ازاد کھانے بھی دس گیرہ سو ووٹ لیا سی تے ہون سورتی علیہ کے کچھ ووٹ اگے پیچھے تے ہوندے ہیں لازمی تے میں سامنا اس وقت جڑا ہے نا پی ٹی آئی ایک ایک ضرور آتا جا رہا ہے چونکہ اندھے پرائیم منسٹر بھی تے آئینے ازاد کشمیر تے تے نال انہوں نے جڑے ایم ایل اے نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ازاد کشمیر تے ساڑے وہ بھی سلکی تشریف لائے کے آئینے انہوں نے کچھ علانات بھی کہتے ہیں میں سامنا رات دی جڑی انہوں نے سیچوشن میں سامنا کے اس حد تک کافی تبدیل ہوئی ہے تے کانٹے دار مقابلہ ہوئے گا ہے انشاءاللہ موسیقی 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 خواجہ عزیز لون مقابل میں ہیں تو یہاں بھی کافی سال لوگ کھڑے ہیں جن سے ہم پوچھیں گے کہ وہ اس طفح کون سی بلدیاتی انتہابات میں کون سی پارٹی کو سپورٹ اور ووڈ دیں گے جی آپ بتائیں کہ اس طفح بلدیاتی انتہابات میں آپ کس میدوار کو ووڈ اور سپورٹ کر دیں ہم ملک ازاد کو سپورٹ کر رہے ہیں مسلم لنگ نون سے آپ کس کو جی ملک ازاد کو ووڈ دے رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی ہمارا ووڈ ملک ازاد صاحب کا ہے اور انشاءاللہ نون کی فل سپورٹ اور حمایت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ جی ملک ازاد صاحب ہی جیتے ہیں انشاءاللہ یہ مارا بھائی ہے ملک ازاد صاحب ہمارے سارے ووڈ ملک ازاد صاحب کو کرنی یہ ہمارا بھائی ہے بڑا بھائی ہے ہم اس کے چھوٹے بھائی ہیں جی اس طفح بلدیاتی انتہابات دوبارہ سے دوزہ د کس میں چھ سال کے بعد دوبارہ ہو رہا ہے میدوار پالتی نشان پر اور ایک آزاد میدوار بھی ہے تو آپ اس طرح ایزے نوجوان کیوں کہ کشمی کرونی یہ مہاجرین کی ایک عبادی ہے یہاں پر نوجوانوں کی کسی اتداد میں ووڈ موجود ہے تو آپ نوجوان کو پرزنٹ کرتے ہیں تو آپ اس طرح کون سی جماعت کو اور کون سی شخصیت کو ووڈ دے جی دیکھیں بیسیکلی یہاں پر جو مقابلہ بھی مسلم لنک نون اور پی ٹی آئی کے درمیان میں ہے تو میری جو سپورٹ ہے وہ ہے ملک عزاد صاحب کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آنے والا وقت جو کشمیر کلونی کے لیے جو پائیدار ہو سکتا ہے وہ ملک عزاد صاحب کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جماعتی لیکشن ہے یا برادری ریزم کا لیکشن ہے جی دیکھیں جماعتی بھی ہے مگر برادری ریزم تھوڑا سے زیادہ ہے اس مرتبہ کیونکہ جتنی بھی برادریز ہے وہ اپنے اپنے میدوار کو برادری بیس پر ووڈ دے رہی ہے اور آپ کی بنیادی وجہ کیا ہے ملک عزاد صاحب کو وڈ دینے کی جی دیکھیں میری بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک تو کشمیر کلونی کے بلائی ہے پہلے نمبر پر کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ملک عزاد صاحب ہیں وہ کشمیر کلونی کے لیے کام کر سکتے ہیں اور جو ہماری سوچ ہے کشمیر کلونی کے والے سے وہ یہی ہے کہ ملک عزاد صاحب اس سوچ کو پورا کر سکتے ہیں سپیشلی ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے کافی زیادہ مطالبات ہیں پیچھلی جتنی بھی گورنمنٹ رہی ہیں ان میں سے کسی گورنمنٹ نے کوئی مطالبہ پورا نہیں کیا نہیں اس طرح جو میدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کے بھی ہیں اور مسلمک نون کے بھی ہیں حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو آپ نون کو سپورٹ کر دیں جی دیکھیں دیکھیں ایسے ہی ہے یہ لاسٹ ٹائم آپ نے جلسہ دیکھا ہے رات کو کہ انہیں وزیراعظم جو ہے ازاد کشمیرہ ان کو مدو کیا ہے ایک چھوٹی سے الیکشن کے لیے کہ ایک کونسلر کا ہے ہیٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے اس الیکشن کے حوالے سے تو حکومتی مشینری بھی زیادی بات ہے ان کے اپنے کینیڈیٹ کے ساتھ ہے تو باقی انشاءاللہ دیکھیں کیا بنتا ہے کوشش ہماری یہی ہے کہ ملکز آسا ون کریں اور ہمارے لیے بہتر رہ نظر آئے اور مستقبل ہمارا بہتر ہو سکتے ہو سکے حاصل کر کشمیرہ ان کے لوگوں کے لیے اس دفعہ بلدیاتی الیکشن تو ہم بہت سارے بلدیاتی الیکشن تو اس دفعہ بلدیاتی الیکشن پھر آگن دوزار اکیج تو اسی کڑی پالٹین سپورٹ کر رہے اور کڑی شخصیت نموڑ دے ہو رہے اسی اللہ تعالیٰ نے میرے بانی نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم شیر کے پرستہ آ رہے ہیں نواز شریف کے پرستہ آ رہے ہیں شباز شریف کے پرستہ آ رہے ہیں جنہوں نے ملک کے لیے اتنا کام کیا ہے اتنی روٹے بنائی ہیں اتنی بجلی دی ہے اتنی گیس دی ہے یہ تو طریقہ انساس تو ہے نا انہوں نے ملک دا بیڑے ہی تباہ کر دیتا ہے انہوں نے ملک دا بیڑے ہی تباہ کر دیتا ہے میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا لے گریبہ موجڑا قدو ملونن سیب دے پاہا سر تے رگڑ پاہ میں کھا پرانے وقتوں میں لوگ جو ہیں نا قدو جو ہیں نا لوگ کی یہ پکا کے کھاتے تھے اور سر پہ لگاتے ہیں جن کو گرمی ہوتی تھی گیس نہیں ہے بٹی نہیں ہے چینی نہیں ہے پتی نہیں ہے سمجھائیے گیس نہیں ہے بٹی نہیں ہے چینی نہیں ہے پتی نہیں ہے شر میں نا نو رتی نہیں ہے تے دیکھی تریکن ساف دیشان روٹی کپڑا مکان ملے گا جا کے قبرستان اس طرح بلدیاتی لیکشن پھر آگے کسی کڑی پالتے نو بول پاہ رہے ہیں ماشاء اللہ ملک زاد صاحب نو جتا رہے ہیں اور جتے بھی ہیں اللہ دی مہربان ناسی ملک زاد صاحب نو کامیاب کرانگے کڑی پالتے نو لے گی دینا شہر تسی جناب ایدس ہو کہ اس طرح بلدیاتی لیکشن جو شک روش واد گیا تو اس سوال ہے نال تسی کڑی پالتے نو بول دیو شہر نو شہر نو ساڑے خون ہی جا اس طرح بلدیاتی انتہابات ہو رہے ہیں آپ نوجوان ہیں اور مہاجرین کشمیر کی یہ جو بستی ہے واد نمبر سات کنٹورمنٹ بورڈ گزہ والا میں یہاں پر نوجوانوں کی کسی اتداد ہے ان کا وورڈ بھی موجود ہے تو آپ اس وقت کون سی پالتی کو پرزنٹ کریں گے اور کیوں کر رہے ہیں میں پی ایم ایلن کے محیدوار ملک ازاد ہان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ادھر کے رہنے والے ہیں وہ ہم لوگوں کو جانتے ہیں وہ کسی بھی برادری سے ہے وہ ملک سے ہے موول سے ہے جرال سے ہے یا جو بھی جتنی بھی برادری ہیں ہماری جھمو کشمیر مہاجرین کی آ رہی ہیں ان سب برادری کو جانتے ہیں وہ لوکل ہیں وہ ادھر ہی رہے ہیں وہ کبھی کسی دوسری جگہ شفٹ نہیں ہوئے تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ ہم لوگ کے ڈومیسٹک مسائلز کو جانتے ہیں جو ادھر بندہ نہیں ہے جو باہر کا بندہ ہے وہ نہیں جانتا کہ ادھر ہمیں کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے بیسیک ریزن یہ ہے اور وہ مسائل جو ایک لوکل بندہ جو اس چیز کو جانتا ہے وہ ایک زیادہ بہتر انداز سے ان مسائل کو حل کر سکتا ہے اس دفعہ بلدیاتی انتہابات ہو رہے ہیں آپ ایک سیاسی قبیلے صاحب کا تعلق ہے کہ آپ کے والد صاحب کا کشمیر کلونی میں ایک بڑا نام تھا اور آپ بھی ایک سیاسی ورکر ہیں تو آپ اس طرح کون سی جماعت میں ہیں اور کون سی پالٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں میں ملک ازاد صاحب کی سپورٹ کر رہا ہوں میرا تعلق تو پی ٹی آئی سے ہے اور لہذا اس مرتبہ ہم پورے میرے جو جتنے بھی کران ہیں اپنے فیملی میری جو ہے وہ ساری ملک ازاد کی سپورٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ ووڈ بھی ان کو دیں گے ہر قسم کا تعاون ان کے ساتھ جا رہی ہے جی اس وقت ہم آوار نمبر ساتھ کشمیر کلونی گجنہ والا کینٹ جو گجنہ والا کینٹ کی ایک مہاجرین کشمیر کی بستی ہے وہاں سے پاکستان مسلم رکنون کے ملک ازاد صاحب اور اسی طرح پاکستان طریقہ نصاب کے مرزا نصار امر بیگ اور ان کے ساتھ طریقہ لب بیگ سے خاجہ فاد حسین طریقہ عوامی تحریک کے عطیب عارف صاحب اسی طرح پاکستان پیپر پارلی سے سردار شوکت حسین اور اس سے دیگر امیدوار مقابل میں ہیں لیکن عوامی سروے کے مطابق جو یہاں سے پچھلی دفعہ پاکستان مسلم رکنون کے بلدیاتی انتہابات میں امیدوار تھے شبیر حسین مغل وہ مسلم رکنون کے امیدوار تھے وہ جیتے تھے اور ان کے رنر اپ پچھلی دفعہ ملک ازاد صاحب تھے جو ازاد میدوار تھے تو اس دفعہ وہ پاکستان مسلم رکنون کے امیدوار ہیں اور تیسر نمبر پہ آنے والے میدوار جو تھے مرزا نصار بیگ صاحب تھے جو پچھلی دفعہ ازاد میدوار تھے اور اس دفعہ پاکستان طریقہ انصاف کے میدوار ہیں اور نئی انٹری طریقہ لب بیک کی ہے جہاں پہ وہ خاجہ فاد حسین اور عوامی تحریک اسی طرح جماعت سلامی سے چودی تبارک حسین میدوار ہیں جو کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے ملک ازاد صاحب جو پاکستان مسلم رکنون کے میدوار ہیں اور طریقہ لب بیک کے جو میدوار ہیں خواجہ فاد حسین ان کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع موجود ہے اور جو تیسرے میدوار ہیں میزار نصار بیگ صاحب وہ بھی تیسرے میدوار ہیں لو کچھ لوگ عوامی سطح پہ آ کے اپنی ظہار کرنا نہیں چاہتے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حکومتی مشیجنری کا استعمال ہو رہا ہے جو بلدیاتی الیکشن کے محول کو خراب کر رہے ہیں جس کی بنا پہ لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے کہ چھوٹے سے بلدیاتی اندہابات میں پیسے کی سیاست اور حکومتی مشیجنری کا استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک گٹیا کوشش کی جاری ہے لوگوں کا یہ خیال ہے اور اسی طرح جو موجودہ صورتحال میں پاکستان مسلم رکنون کے میدوار ملک عزاز صاحب کا مقابلہ بیسیکلی طریقے لب بیک خواجہ فاد حسین کے ساتھ نظر آ رہا ہے جو عوامی سروے کے مطابق موجود ہے اور مجھے دیجئے اجازت اگلے پرگرام تک کے لیے اللہ حافظ ملک عزاز صاحب کا موجود ہے ملک عزاز صاحب کا موجود ہے ملک عزاز صاحب کا موجود ہے